وسیم صاحب ٹھیک ہے کھلاڑیوں کے اوپر جیسے اب سویرا نے کہا اور چند دن پہلے ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ اتنی چیزیں تبدیل ہوئیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں سٹرکچرل چینجز بھی اس وقت تقاضہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جونئر کرکٹ کون رن کرے گا کیسے رن کرے گا کون پوچھے گا ان کو جا کر کہ پاکستان کی اے ٹیم کے ٹورز کہاں پر ہیں پاکستان کی جونئر کرکٹ ٹیم کہاں کہاں بھیج رہی ہے آپ بیک اپ کے لیے آپ کے پاس کیا پلانز ہیں اور ان کھلاڑیوں کی اگر ورکلوڈ منجمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سارے کا سارا آپ کو پلان کرنے کی ضرورت ہے بیک اپ کو آپ نے کیسے ٹیم میں ڈالنا ہے تو یہ تو سٹرکچرل چینجز کی بھی ضرورت آپ سمجھتے ہیں ہے یا پھر ایسے ہی چلنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہار گئے ہیں دو چار دن کا شور ہے آگے بڑھ جائیں گے اور جب جیتیں گے تو پھر فیصل حسنین صاحب اس وقت میرا خیال سی ای او تھے وہ تین بونس لے لیں گے ہاریں گے تو خلالی کے تب سینٹرل کانٹریکٹس ریویو ہو جائیں گے نہیں دیکھیں اس میں صرف ایک بندے نے بونس نہیں لیا اگر وہ لسٹ نکلوا لے نا کس کس نے بونس لیے ہیں ٹیم کی کارگردگی کے اوپر اس ٹیم ان کو بھی سامنے لے گئے ہیں آپ ٹیم نے اچھا نہیں کیا اب آپ کی کیا ٹیک ہے چاہے وہ لوجسٹکس کے ہیں چاہے وہ ٹوپائسٹکس کے ہیں انہی لوگوں کی بونس لے چکے ہیں آپ نے دینے بونس لیے اب بتائیں ہمیں کیا ہے دیکھیں اس میں ابھی جو بات صفیرا بھی کہا رہی تھی آپ بھی کہ چینجز بہت زیادہ ہوئی سلیکشن کمیٹی میں بھی چینجز ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کوچنگ سٹاف میں بھی چینجز ہوئی ہیں اب یہ کہتا ہے نا جی یہی پلیئرز کھیل رہے ہیں نہیں ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا اور روم ان کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہوا کہ وہی لڑکے کھیل رہے ہیں کون سے لڑکے وہی کھیل رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو پانچھے لڑکے آپ کو چینجز نظر آئی ہیں وہ اندر ہوئے باہر ہوئے پھر آپ اس ورلڈ کپ کے اندر بھی دیکھ لیں کچھ لڑکے ایسے آئے ہیں جو کہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے پہلے تو یہ کہتا ہے نا جی یہی لڑکے چلتے آ رہے ہیں یہ بھی غلط گونسپٹ ہے ہاں کچھ لڑکے ضرور وہی چلتے آ رہے ہیں اب جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ نے انیس کوچز جو لگائیں ان کی وجہ سے یا تیج سیلیکٹرز جو لگائیں اس کی وجہ سے ٹیم کی یونیٹی چلے گی یا ٹیم کے اندر آپ ایسے لڑکے لے کے آئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ٹیم کا ماحول خراب ہوں گے سوال تو یہی ہے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کی تبدیلی کرنے کے کھلاڑیوں کو لانے کے ٹیم کا اتحاد خراب کرنے کے کیا ان کے اوپر بات نہیں آتی ان کے اوپر بھی تو نشان ہونا چاہیے نا بابا رازم اور شاہینہ فریدی کو جو سب پکڑ لیں گے جن لوگوں نے یہ فیصلے کی ہیں دیکھیں وہ بات وہی ہے کہ سیلیکشن کمیٹی نے کس سوچ کہے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سپنڈر ایک بے جا وہ کیوں نہیں کھیلا ہمارے پاس ملڈوارٹل بیٹسمن کیوں نہیں تھے جو تھی آپ نے کیوں نہیں وہ کھلائے اور آپ کے جو کرتا درتا تھے سیلیکشن کے اندر بھی وہ بھی ٹیم کے ساتھ ہی تھے وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو شاید کچھ اس طرح کی خبر بھی آئی تھی کہ یہ عوضہ کریئٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کی پلائنگ 11 کے اندر کنٹرول کیا جائے یہ وہ ٹور کے اوپر ہم چیزوں کو مینج کر سکیں کنٹرول کیا جائے سر اسی مقصد کے لیے یہ کنٹرول کیا جائے تو پھر آپ کے پاس آپ کی لوجک رہنی جاتی کہ ہماری نہیں سنی گیا تو وہ کہاں کیا پھر آپ کا کنٹرول اگر آپ مقصد کے لیے آپ گئے ہیں کہ پلائنگ 11 اچھی بنے جو لڑکے یونئر ہیں ان کو بھی چانسز ملے بات میں تو میرٹ کی ہو رہی تھی میرٹ تو پھر آپ نہیں کر سکے یہ پوری چین آپ کی پیچے سے چلتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے کیوں ایسی چینجز آپ نے کی ہیں اور اب ریسپونسیبلٹی کون لے گا میں پھر کہوں گا کہ ابھی آپ سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں پہلے ہمارا سٹرکچر ہے کیا ابھی یہ دو سال سے ہمارا سٹرکچر ہے کیا کوئی یہ بیٹھ کے سمجھائے گا ٹی وی پہ آگے میڈیا میں آگے سمجھا دیں کہ یہ ہمارا سٹرکچر ہے اس طرح چیزیں چلنی تھی پھر ہمیں وجوہات پڑا چل جائیں گے اے ٹیم کے ٹورز کیوں نہیں ہو رہے تھے ہمارے بیک اپ پلانز کیا ہیں ابھی ہمارے جو دومیسٹک کرکٹ ہوئی ہے اس کے کیا مقاصد تھے کیا ہم نے اس کے کرکٹ سے حاصل کیا ہے کیوں ہم اس میں پھر چینج کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی اتنی بری ہے آپ نے کرای ہے نا کہ اب آپ کو پرٹینگلر کرانے کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فرس کلاس پر بلکل فارغ ترین آپ نے کرای ہے بلکل اس میں میررڈ نہیں تھا آپ نے کونٹیٹی پر چلے گئے ہیں میررڈ کو آپ نے نرل انداز کیا ہے اب آپ پانچ ٹیموں کے کونسٹ پر آگئے ہیں تو وہ پانچ ٹیمیں سے پھر چھے ٹیموں پر اتراز تھا لیکن اب آپ پانچ ٹیمیں بنا رہے ہیں تو مطبع آپ خود ہی اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں جو پہلے والا سسٹم تھا وہ اس سے بہتر تھا اس میں چھے ٹیمیں تو آ رہی تھیں پانچ ٹیمیں جو بن رہی ہیں پٹینگلر کرانے کی ضرورت پڑی ہے پٹینگلر کرانے کی ضرورت پڑی ہے ابھی آپ نے ویساہب وسیم صاحب جو آپ نے ذکر کیا ہے سہیل صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی ایک نیا عوضہ تخلیق کرنا سینئر ٹیم مینجر کے نام پر اس میں وحاب صاحب کو یہ ذمہ دے دینا کہ وہ سیلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ ہوں وہ ٹیم کی انتظامیاں کا بھی حصہ ہوں اور ابھی وہ ان لوگوں کے ساتھ کھیلے بھی ہوں اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو خرابی نظر آئی یا جو ان کو ذمہ داریاں ملی تھی وہ اس کو نبھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس میں مزے کی بات تھا اگر اپنی کمیٹی بنتی ہے یا ہوتا ہے نا تو پتا چلے آپ کے سینئر مینجر اس طرح بیٹھے ہوئے سوال پوچھنے والوں میں سے جواب دینے والوں میں سے نہیں یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جیسو ایل صاحب اچھا میرے خیال میں سیلیکٹر کا ٹور پر جانا تو it makes sense جیسے آپ نے کہا یہ جیسے بات ہو دی تھی کہ کنٹرول یا منج کیا جا سکے اپنی input دے جا سکے کیونکہ کوئی بھی چیز سیلیکٹر یا سیلیکشن کے میٹی جب تیم بناتی ہے تو ان کا ایک mindset ہوتا ہے وہ اپنے ایک آئیڈیا کے حساب سے کون سے پندرہ کون سے گیارہ آپ بناتے ہیں پھر ایک تیم فارمیشن بنا کے دیتے ہیں سیلیکٹر انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ پندرہ بنا کے دیتے تھے بات آگے جو پلائنگ 11 ہوتی تھی وہ ہولی سولی کیپٹن کی اور کوچ کی سواب دید ہوتی تھی تو اس پہ کئی پلیز کو چانسز نہیں ملے وہ جاتے تھے اور تور کر کے واپس آ جاتے تو ان دیکھ سنس ایک سیلیکٹر کا وہاں پہ ہونا اور سیلیکٹر کی انپٹ ہونی چاہیے فائنل سے آبیسلی کوچ کیپٹن کی ہونی چاہیے بات کئی نہ کئی سیلیکشن کمیٹی کا ایک جو انپٹ ہے وہاں پہ ہونی چاہیے اب وہی پہ کوئیسن اٹھتا ہے کہ اگر وہاں پہ وہاں پہ سیلیکشن کمیٹی ریپریزنٹیٹیو موجود تھے تو کیا ان کی وہاں پہ سنی گئی اگر نہیں سنی گئی تو کیوں نہیں سنی گئی اور اگر ان کی سنی جا رہی تھی تو پھر عبرار احمد کو کیوں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا کسی بھی میچ میں تو یہ قویشنز اب ریز ہونے چاہیے اور ان کا جواب لیا جانا چاہیے جو ہم بات کرنا ہے سرکچر کا اور میں شروع سے بات کرنا ہوں کہ ہم بہت زیادہ امپاور کر دیتے ہیں کسی ایک عودے کو تو جب تک آپ بیلنس نہیں لے کے آئیں گے ایک جو بھی جس کی جو ڈومین ہوگی وہ اس کے اندر رہ کے کام کرے اور ہر بندہ کاؤنٹیبل ہو تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں جی آپ جیسے ہم نے آگے بات کی کہ ہم نے تائیس سلیکٹر چینج کر دی ہے انہیس کوچنگ پینل ہمارے ان میں بندے چینج ہوئے تو اس نہ گونا ورک آپ لے کے آئیں کسی بھی بندے کو لانگ ٹرم پر لے کے آئیں تاکہ وہ اپنا ایک پلان بنائے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے سوہیل صاحب پلان تو دیکھیں اس وقت چلے گا جب ٹیم اس کو فالو کرے گی کیپٹن اس کو فالو کرے گا گیری کرسٹر نے بھی اظہار کیا کہ میں نے پلان دیا اس پر کسی نے اس کو فالو نہیں کیا تو ٹیم تو سنے نہیں رہی ہے نا اگر وہاب ریاض وہاں پر موجود تھے یو ایس اے کے میچ کی بات کر رہا تو سوپر آور میں محمد آمیر کو بھیجنے محمد آمیر نے وہ کیا تو اس سے تو لگی نہیں رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ وہاب ریاض کا ہے یا کسی سینئر سیلیکشن کے کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس حساب سے تو پھر کسی کی سنی ہی نہیں جا رہی ہے ٹیم میں دیکھیں میرب جو یہ سپیسیفکلی آپ نے جو پرور کی بات کینے یہ تو کیپٹن اور کوچ کی ڈومین اس میں it has nothing to do with selection committee selection committee کا role صرف playing 11 کی formation جو گیارہ لڑکے کھیلتے ہیں اس کی حد تک انپوٹ ہوتی ہے باقی جو game plan ہوتا ہے وہ obviously coach اور captain خود بنایا ہے تو یہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے ہی اس کی جواب دائی کرنی ہے جو بات آپ کریں اگر کوئی سن نہیں رہا تو یہی تو ہم سارے اتنے دنوں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو کیوں نہیں سن رہا اور اس کو سننا چاہیے وہ کوئی بھی ہوئی ہے وہ چاہے captain ہو چاہے coach ہو selection committee کوئی بھی ہے ہر بندہ آپ کا آنسر ایبل ہے وہ یہ پچیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ سارے اون کرتے ہیں سین کو یہ جو گیارہ پندہ لڑکے کھیلتے ہیں یہ صرف وہ ہی نہیں ہوتے ہیں انہیں کی ٹیم نہیں ہوتی یہ پورے پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے اور ہر بندے کے اس کے ساتھ ایموشن اٹیچ ہوتے ہیں تو جو بھی جو ایک پیر ہے وہ بھی اکاؤنٹبل ہے جو ایک کیپٹرن ہے وہ بھی اکاؤنٹبل ہے coach بھی ہے اور اسی طرح سو آن این آن جو جو جس اوڈے پہ بیٹھا ہے ہم سارے اکاؤنٹبل ہوتے ہیں جو ہم ایکشن لیتے ہیں وہ اچھا ہو تو ہاں we deserve praise اور اگر وہ اچھا نہیں فیصلہ تو we should be held accountable تو پرابلم ہی یہی آرہی ہے کہ ہم کسی ایک طرف اتنا پاور کا وکوریڈور اتنا سرانگ کر لیتے ہیں کہ وہ باقی جو عوضے ہیں ان کی سنی نہیں جاتی باقی عوضوں کی سنی نہیں جاتی ہے یہی ایک اہل چیز ہے کہ طاقت کا توازن رکھنے حدود کا تائین رکھنے کی ضرورت ہے حدود کا تائین کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کیکٹ میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو کسی ایک کو طاقت کا مرکز بنانے کے بجائے آپ کو طاقت تقسیم کرنا ہوگی اور لوگوں کے عوضوں کا ان کے عوضوں کے مطابق ان کی حدود کا تائین کرنا پڑے گا یہاں پر ایک وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے اور اپنے ماہرین سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بنائیں گے بیرات شا셨ا بیرات شاید